موسیقی کپیل صاحب بہت سوگت ہے آپ میں ہمارے چینل میں اور سب سے پہلے آپ سے یہ جانا چاہیں گے دل سے جو انجیو کے لئے آپ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کرنا ہے جو ابھی اور لوگر انڈیا میں اس کا نام ہو رہا ہے تو دل سے کا نام کیسے پڑھا اس کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ میرے خیال سے دو ہزار تیرہ ڈیسمبر کی بات ہے جب میں میرے بھائی کے ساتھ اور کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور اچانک سے خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ ایسے کچھ کیا جائے دنیا کے لئے لوگوں کے لئے بیٹے بیٹے ہم نے نام سوچ رہے تھے تو میرے دل سے نام نکلا کی دل سے ایک اچھا ایک اچھا ایک اچھا نام ہے کیونکہ دل سے جو بھی آدمی کچھ درم پرنیا کچھ کرتا ہے پرنیا کا کام کرتا ہے تو دل سے ہو تو بیٹر ہے سو میں نے بھولا نام ہی دل سے رکھ دیتا ہے سو تب سے یہ نام کی شروعات بھی دل سے ابھی سارے گوہ میں بہت بڑا بلڈ دونیشن کیم ہوئا ہے اس میں دل سے کی بہت بڑی یوگیتہ رہی ہے تو اس کے لئے کیا کہنا چاہیں گے اب کیسے وہ پلان کیا آپ نے اور اتنا بڑا سیٹ اپ کیسے منز کیا سر یہ ہمارے کچھ بولنٹیرز ہیں گوہ میں جو جن کا فون آیا تھا مجھے کہ جیسے گوہ میں کوویٹ کے یہ بہت سارے کافی سارے پیشنٹ ہیں اور وہاں کی کورورمنٹ نے اپروچ کیا تھا ہمیں کہ ہمارے کافی بڑی سٹرنٹ ہے گوہ میں سو ہم نے دیسائیڈ کیا کہ بارکہ کر کے ایک جگہ ہے گوہ میں جو لائنس کلب کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ہم نے انیشیٹیو لیا اور کوویٹ کے ٹائم میں بھی دو سو دائی سو لوگ آنا بہت بڑی بات ہوتی ہے سو اتنے لوگوں نے اپنا رتدان کیا میرے خیال سے سب سے بڑا پنیا کا کام ہوتا ہے رتدان کیونکہ کھانا کوئی بھی دے سکتا ہے لیکن خون دینا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے سو یس سر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ دل سے نے ایک ایسا انیشیٹ لیا ہے جو کوئی انجیو کرنا مطلب سوچنا بھی بہت بڑی بات ہے ہلی کافٹر رائیڈ لے کے گھری بچوں کے لیے وہ کیسے پلانیگ آپ کے مائن میں آئی یا کیا آپ نے سوچے ایسا جو کیا سر بہت سارے کافی سارے سلمز ہیں تو وہاں کافی سارے سلمز میں ہمارا ڈیلی کے حساب سے کھانا جاتا ہے پلس ہمارے کافی سارے جو وولنٹیرز ہیں جو انہیں educate کرتے ہیں انہیں پڑھاتے بھی ہیں سو ان میں سے کچھ برائیڈ بچے جو ہیں جو نمبر ون آتے ہیں اپنی کلاس میں اپنی اپنے ایریا میں سو ان کے لیے ایک اچھا ہم نے کچھ چیز سوچی کہ ان کو کچھ الگی جیسے ان کے گریب گھر میں رہنے کے بعد ان کے سپنے تے بڑے ہیں تو ان کے سپنوں کو ہم ان کو اور اڑا دیتے ہیں تو تب ہی میرے دل میں وچھا رہا ہے کہ جو ٹاپ تین ہوں گے ان کو ہم 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 رائیڈ کرائیں گے ممبئی میں جو ہم نے کرائی اور آگے بھی کافی سارے سلمز میں کافی سارے بچے میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک آگ ہے ایک جنون ہے جو کافی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور میرے خیال سے یہ سارے چیزیں انہیں کافی ہیلپ کریں گی سو دیس ویڈیگن اس انیشییٹیو اس بار تو کافی چھوٹے سکیل پہ کیا تھا لیکن میرا پلان ہے اپریل کے بعد مہاراشترا کرناٹکا گوہ گجرات کی کم سے کم 90 to 95 لوکیشن پہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کریں گی دل سے اورگنیزیشن اور آئی گیس میرے خیال سے ہزار کے اوپر لوگ کا ریکارڈ بریک کریں گے دل سے اورگنیزیشن کیا کرنے والے ہیں کچھ اس کا پلان آپ نے set کیا جس طرح سے آپ کو بڑھتا ہے اس لیے یہ سبب میں ویسے کچھ پلان سم لوگ نے set تو نہیں کیا جیسے جیسے ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں کہ ہمیں یہ سپورٹ چہیے یہ ہلپ چہیے جیسے اوڈیسا میں باہر آئی تھی تو وہاں ہم نے سپورٹ کیا لوگوں کو اور کہاں کہاں جبھی بھی کسی کو سپورٹ کی زورت پڑتی ہے تو دل سے فاؤنڈیشن ہمیشہ ان کے ساتھ ہے اور آگے بھی بہت سارے ہمارے فیچر پلانز میرے رکھال سے یہ مارچ کے بعد ہم آنے والے سال کے پورے پلانز دیزائن کریں گے اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم لوگ سٹارٹنگ سے کچھ پلان کچھ کرتے ہیں بہت سائے لوگوں کو ابھی اس کی آویرنس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ دل سے ایک فاؤنڈیشن ہے جو گریبوں کی مدد کرتی ہے جو مدد تھنڈی میں بھی لوگوں کو بلانکٹس پہچانا یا تو سلمز میں گریبوں بچوں کو اٹھانا پڑھانا یہ ساری چیزوں میں ہم لوگ انیشیٹیو لے رہے ہیں تو جیسے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ویسے ویلے دیکھ ایک سٹپ تو ابھی کہہ لگتا ہے دل سے فاؤنڈیشن ابھی اس مقام پہ ہے کہ انڈیا کا کوئی بھی گریب آدمی یا جس کو ضرورت ہے وہ آپ سے آپ سے اپروچ کر سکتے ہیں ہمارے 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 سینئر وارنتیر ہیں جو ان کو پرسنلی جا کے مل کے آتے ہیں دیکھ کے آتے کی وہاں کیا چیلنجز ہیں اور اگرد نگے چیلنجز ہیں اور ابھی کہاں تک جائز ہیں ہے کچھ سٹرے پر میں بھی دل سے کوژنیشن کام کر رہے ہیں ابھی فیلال مہاراشترا کانتاکا گوہ گجرات اور بیچ بیچ میں کہاں باڑ ہے تھی اور کافیج لی جگہوں پہ چیلنجز آیتے ہیں تب جا کہ امرت سر اور اوڈیسا ان جگہوں پہ ہم نے لوگوں کو سپورٹ کیا تھا امرت سر میں بھی آپ کا کچھ الگ کیا چلتا ہے سر اس کے بارے میں کیا بتائیں امرت سر میں جیسے سپیشل چائل ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا ان کی ایجوکیشن ان کو مطلب الگ سکیل پہ ان کو اوپر اٹھانا ایک ہاتھ دو سکولے اور ہیں جن کے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں ان کا سال کا پورا ایجوکیشن کا یہ ذمہ ہم اٹھاتے ہیں سر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی آپ ہلپ کرتے ہیں آج اس مقام پہ آپ آگئے ہیں کہ گورنمنٹ بھی آپ کے ہلپ چاہتی ہے جیسے گوہ گورنمنٹ ہے یا مہاراج گورنمنٹ ہے پوری تو اس کے لیے کیا کہیں گے سر کیا میسے جنگے ہیں جی دیفینیٹلی میرے خیال سے دیش اپنا ہے گورنمنٹ بھی اپنی ہے اگر کسی کو اگر ہمارا ایک اور ہاتھ آگے بڑھنے سے اگر ہلپ ملتی ہے تو کیوں نہیں اور ایسا کچھ نہیں کی کوئی پورٹیکلر گورنمنٹ کے لیے ہم لوگ سب کے ساتھ ہیں جیسے اس پینڈیمک میں گوہ گورنمنٹ کو ہم نے ایک لاکھ ایک دس ہزار مارسک لونٹ کیے تھے اور کافی ساری چیزیں مہاراشرہ گورنمنٹ کو بھی جو فیسٹیبلز ہوتے ہیں ان کو بھی ہمارے دس ہزار وولنٹیرز ہیں all over india ان کو سپورٹ کرتے ہیں فیسٹیبلز میں جہاں بھی جنس کو ہلپ لگتی ہے کو تکایٹ کرتے ہیں فیچر پلاں لوگ یہ ہے جو آپ komór کا سکتنے کی a aprof tim ملائے خج میں ہزار ہاں اوہ موکہ میرے خلاف عمل کیون سے ب شکارت کرتے ہیں اس کے بعدہ کیا تو hilarوں很 carrying م tinha اجتے ہیں جو آپ کو عمل کیا todas میکنگ کے والا ہے اس کے بعدہ کیا آپ کا سن پر کوہنے ہیں کیا ہے اور جتنے بھی لوگ سب ریمال ہے werehãشت سے انجاب میکنے ہیں تا faithful جب جل کتے ہیں اگر وہ آپ کی ہمارا چاہتے ہیں تو ان کی آپ کی ہمارا چاہتے ہیں ہم تو ریڈی ہیں سب کے ساتھ ہاتھ ملا کر کام کرنے کے لیے اگر دس سو ہاتھ ساتھ میں ملے تو ہم کچھ بہت بڑا چیز حاصل کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ